دوستو پبلک سرویس کمیشن نے ابھی ابھی جو جمہ کشمیر ایرمی سٹیٹیو سرویس کا ایکزیم ہوا تھا وہ ریزلٹ آؤٹ ہو گیا ہے پریلیمنری ایکزیم جو ہوا تھا 24 اکتوبر کو اس کا ریزلٹ ابھی ابھی ڈیکلیئر کیا ہے تمام وہ بچے جنہوں نے اس ایکزیم میں اپیر ہوئے تھے جو ریزلٹ ان کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ پیسی کی ویب سائٹ پہ اور اس میں بھی میں ایک لنک دے رہا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اپنے رولنبر آپ دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے وہ تمام بچے جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے ان کو بیسٹ ویشز ہیں آگے مینز کے ایکزیم کے لیے وہ آج سے ہی اپنا مائنڈ بنائیں آفشنل کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے تاکہ وہ ٹائم ویسٹ نہ کریں اور کیونکہ آنے والے تین چار مہینے کے بعد ان کا ایکزیم ہو جانا ہے اور جن کا کوالیفائی نہیں ہویا تو وہ ڈھریں نہیں وہ اپنی تیاری کو کانٹینو رکھیں آنے والے وقت میں اور بہت سارے ایکزیم ہونے والے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی سیلیکشن ہوگی تو جن لوگوں کا پریلیمنری ایکزیم پاس ہوا ان کو سپر تھرٹی کالیج آف کمپیٹیشن کی طرف سے دھیروں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جلدی سے آج ہی اپنا مائنڈ بنا لیجئے آفشنل سبجیکٹ کون کون سے رکھنے اور ان کی پرمینز کے ایکزیم کی پرپریشن سٹارٹ کر دیں اور آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ کس کس نے کوالیفائی کیا ہے ضرور میرے ویڈیو میں نیچے اپنا کمنٹ کریے گا کہ میرا نام یہ ہے اور میں نے کوالیفائی کر لیا اور میرے آفشنل یہ ہیں یا کوئی آپ پوچھنا چاہو کہ کون سا آفشنل لینا چاہیے بیگرونڈ کیا ہے تو وہ بھی ہم لوگ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے